وہ آلات سنبھال ہے وہ کہتے ہیں یا عمران خان جیل میں ہوگا یا الیکشن سے باہر ہوگا کون ماہی کلال ہے جو الیکشن سے باہر نکالے گا اور کون ماہی کلال ہے جو جیل میں ڈالے گا عمران خان نہیں تھکے گا لوگ کیوں تھکیں گے پانچ آپ سپیشل جیجز الہدہ لگا لیں تم اندر گسے تو ہم تمہیں ماریں گے وہاں ڈیفنس منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں جو پی او کے جس کو کہتے ہیں جو آزاد جمعہ اس پہ ہم قبضہ کرنے لگے اور ہم جی بی میں جانے لگے یہ اس نے کہا ہے جی بلکہ کیا جواب دیا ہے آپ کے وزیر داخلہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پولٹیکل سناریو ہے ہے وہ clarity کی طرف جا رہا ہے smoke screen بنانے کی کوشش کر رہی ہے تین چار طاقتیں ایک تو باہر کے جو پروموٹرز ہیں کہ بنور ملک کے وہ اس بات پر انٹریسٹڈ ہیں کہ پاکستان بی سٹیبلائز ہو smoke screen زیادہ نظر آئے real issues کی طرف حالات نہ جائیں اور نظر بھی کوئی جائیں توجہ اٹھانے کے لیے this is one یہ تھوڑا گہرائی میں جانے والا سبجیکٹ ہے لیکن جو بات کہنے والی تھی وہ میں نے کہہ دیا دوسرا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اس کے پاس absolutely no agenda is there تین چیزوں کے بارے میں کوئی اجنڈا ہے گورننس کیا ہوتی ہے کوئی اجنڈا نہیں ان کو اکسان پہر ہی کوئی نہیں آپ نے کہہ دیا دوسرا یہ ہے کہ مشت کی طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہے صرف گپیں اور جو وہ گپیں مارنے کے لیے جنہوں نے ایک آدمی جو رکھا ہو وہ ناکام ہویا اور کسی دفعہ وہ ناکام ہویا یہ بڑی زیادتی ہویا ہے پاکستان کے ساتھ کے اس طرح کا ایک کرمینل جو بیرون ملک مفرور تھا اس کو پہلے آپ اینا رو دیں پھر سرکاری جہاز دیں سرکاری جہاز میں آپ نے باہر بھیجا تھا بلاک اس نے پھر بیڑا گھر کر کے رکھ دی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یعنی آپ دیکھیں گوگل سمیت جو بھی انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو جس طرح کسی نے کہا تھا نا کہ شکاگو میں دکانے ہیں وہ سارا جھوٹ ہی نکلا تیری ہنچی اڑانے ہیں وہ سارا جھوٹ ہی نکلا تو یہ سارا جھوٹ ہی نکلا تیسرہ یہ ہے کہ جب تک روڈ میں آپ کے پاس روڈ میں تین ہوتے ہیں ہر ملک کو چلانے کے لیے ایک ڈے ٹو ڈے چلانے کے لیے جس کو آپ آج کا روڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک ملٹم کہہ سکتے ہیں اور ایک آپ شورٹ ٹام کے بعد ملٹم اور پھر لانگ ٹام ہے پرسپیکٹیو پلاننگ کوئی زمانہ تھا کہ ہمارے پاس ساؤتھ کوریا آیا تھا ڈاکٹر مابولاک صاحب کا جو فائمیس پلان وہ لینے کے لیے اس وقت ہم پچیس سالہ پلان بھی ہم نے بنایا ہوا تھا اب پھر ایسا ہوا کہ وہ مارشلالہو نہیں ہمیں نہیں جان ہماری سوڑی اور تین اشروں سے زیادہ جو تھا پھر جب وہ گئے تو بی بی کہتی تھی زیا اللہ کی باقیات اب اگرچہ سارے جا کے ان کی گود میں بیٹھے ہیں لیکن وہ سارے جو واقعات تھی انہوں نے پھر چپا کے وہ پینتی سال وہ لے گئے ستر سال تو یہ چلے گئے پانچ سال آپ کو اس میں ریاقت علی خان صاحب شامل کریں آپ قائد عظم رحمت اللہ علیہ شامل کریں اور کچھ چھوٹا موٹا اور شامل کریں جس میں تھوڑا سا فوکس پاکستان کو ملا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا موقع تھا یہ وہ عمومی آلات ہیں اس میں جو کہ عمران خان نے جو کہا ہے اس کو بھی آپ ڈی سائفر کرتے تین جگہ دیکھیں سب سے پہلا تو یہ کہ اس نے ایک روڈ میپ دے دیا دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنی آنا کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا عمران خان میں آپ اس بات کی گوائی دینے لگا ہوں جب وہ آ رہے تھے اور آنے سے پہلے جب ہماری میٹنگ لاہور میں ہوئی تو اس وقت بھی یہ ڈیسیشن تھا تقریبا کہ ہم اسلام آباد definitely جائیں گے ہم نے دو درخواستیں دیں جہاں پہ اور ہم نے پیٹیشن دو دفعہ فائل کی یہاں پہ عدالت کے اندر اور فیصلہ یہی تھا کہ ہم اسلام آباد ہم نے جانا ہے ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم نے ساڑھے تین سال پورے کہا کہ یہ دانگلی والے الیکشن تھے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جب بات کہہ رہا ہوں لٹھ پاں کے مشہ لگے رہتے ہیں اور الیکشن کراو یہ دوسری بات بھی کہتے کہو نہ آپ کی الیکشن کراو کہو نہ یہ selected اسمیلی ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں خود بھی تو selected ہی ہے یہ اچھا نہیں یہ تو important ہے یہ important ہے مائر سے اب ایک یہ ہو گیا جو دوسرا پہلو تھا اس کا امیر وہ یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ڈالڈرن میں چیزیں رہیں اور دھکا مارا جائے فی آر کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کی بات چھوڑ گیا یا پرائم منسٹر کو یہ کبھی نہیں ہوا دنیا میں چیف اگزیکٹیو جو رہا وہ جو برطانیہ کا وزیرا آدم ہوگا یا انڈیا کا وزیرا آدم ہوگا یا ان کا صدر ہوگا امریکہ کا اس کو وہ آخری عمر تک صدر ہی کہتے ہیں اور پرائم منسٹر ہی کہتے ہیں اس کو سابق بھی نہیں کہتے ہیں جسا سینٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ he never retired یہ سارے آلات پیدا کرنے کے بعد ایک موقع پاکستان کے لیے روڈ میک دے کے عمران خان نے نکالا ہے یہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دو کاموں میں ایک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی طریقے سے فوج کے ساتھ ہمارے گلے میں لڑائی ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے لیے ساری کوششیں انہوں نے کی اس کے لیے اگل حدہ ایک بنا سٹنگ رکھے تو وہ بتائی جا سکتے ہیں ایک دوسرا یہ تھا کہ عمران خان نے وہ bluff ان کا کال کر دیا اور نے کہا جو مرضی آ جائیں ہماری فوج ہے ہمارا ملک ہے ہم نے اس کو چلانا ہے ہم کو باہر تھوڑے بیٹھے ہیں لندن میں وہاں سے باہر کے امریکہ چلے گئے آ دے اٹلی چلے گئے آ دے اٹلی میں بھی لوگ پیچھا نہیں چھوڑ رہے اس لیے پتہ نہیں کدھ جائیں گے تو اب گورنمنٹ جو تھی وہ دوسرا جو وہ bluff کر رہی تھی وہ ان کا یہ خیال تھا کہ کسی طریقے سے صرف جگڑہ عام کریں گے وہ آلات سنبھالے وہ کہتے ہیں یا عمران خان جیل میں ہوگا یا الیکشن سے باہر ہوگا کون مائی کلال ہے جو الیکشن سے باہر نکالے گا اور کون مائی کلال ہے جو جیل میں ڈالے گا کوئی پروسس آف لاو بھی ہے پارلیمانی سیاست سے ہماریمان کو آؤٹ کر رہے گی یہ یہ کفتگو ہوتی ہے جمہوریت پسندوں کی فیشزم اور کیا ہے ایسے ملزوبے بنتے ہیں کہ جمہوری نازیزم اور کیا ہے ٹوٹلائٹیرین سسٹم اور کیا ہے امپورٹنٹ ہم ایسے تھوڑا ہی کیاتے ہیں ہم میں آپ کے ذریعے سے سوال صاحب کو کرتا ہوں آپ سامنے سمبلزم ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجبر ایمان مشتاف خندگر اور وہ جو سارے جتنے جتنے لوگ تھے جن کو باغی کہا گیا اور جن کو غدار کہا گیا انہوں نے کس اسیمیلی کا الیکشن لڑا تھا سبتر میں انہوں نے قومی سنگی کس ملکی تھی پاکستان کی تو الیکشن لڑنے والا غدار ہوتا ہے غدار تو نہیں پرسکتے پھر پھر اس کو کس نے ان سب کو کلیر کیا تھا کہ آپ پاکستان کی قومی اسیمیلی کے امیدوار بننے کے قابل ہیں تیسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے پچھری گورنمنٹ کی جو پارٹی تھی اس کے صدق اس کے جو وزیراعظم ہے اپنی یوسی آر گئے اپنے پولنگ سٹیشن جو یوسی نہیں آرہا وہ آر گیا اپنے علاقے وہ آر گئے آزاد جمہو کشمید کے بارے میں وہ جائز بھی ہے کسی حد تک وہ ضرورتیں بھی ہیں واقعی چیزیں بھی کہ جو فیڈل گورنڈ ہوتی ہے وہی جیتے تو جیتو نا کسی نے دانلی کا کہا ہے ایک سیٹ پر بھی نہیں کہا نا اکیس ہم نے جیتے ہیں سارے ملاک بھی ہمارے لندگ نہیں پہنچے تو اس لیے لوگ بار بار اپنا تین دفعہ پچھلے سات مینے کے اندر اندر بڑا فیصلہ لوگ بے چکے ہیں ایک دفعہ جو پنجاب کے اندر بڑا فیصلہ دوسرا پورے ملک کے اندر بڑا فیصلہ تیسرا آزاد جمہو کشمید کے اندر بڑا فیصلہ ہے اس لیے اب یہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان سے جان چھوڑا اور اس کے لیے کوئی طریقہ دوسرا نہیں ہے کہ آپ الیکشن کریں لوگوں کو موقع دیں الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی وہ تو ہی لگتا ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں اور جو فیوچر بعید ہے اس میں نہیں آ رہے ہیں فیوچر قریب میں الیکشن آ رہے ہیں بجٹ سے پہلے آ رہے ہیں اچھے بجٹ کیا دیں گے کی مثلا آپ کے پاس ہے کہ جس پہ آپ بجٹ دیں گے دیکھیں اور بجٹ کے لیے آپ کے پاس پرسیڈنٹ لاو موجود ہے جب مشرقی پاکستان کا ثانیہ ہو گیا اور ڈاکہ سرنڈر ہو گیا تو اس کے بعد تو اسیمبلی نہیں دیں بی سیلیکشن ہوئے بی سیلیکشن میں سارے لوٹے آ رہے ہیں ایک آدھ لوٹے کو اکاموڈیٹ جام بھی کیا گیا وہ آپ کو پتہ یہ کیسے اکاموڈیٹ کیا گیا وہ بھی کوئی زیادہ محکمانہ لڑائی لوگوں نے گال لڑی گئی اچھے ایک یہ ہو گیا دوسرا جو بڑی زبدست قسم بھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران نہ گیا ہی نہیں اس کا فوٹو وہاں پہنچا اور ایسی علاقے ہیں جہاں فوٹو لوگ زیادہ پسند بھی نہیں کرتے دے دنیا کا کوئی لیڈر کسی ملک کا جس نے آٹھ ہلکے لڑے ہو ہر قسم کے ہیٹروجینیس پاپلیشن وہاں پہ ہو کسی جگہ قبائلی نظام ہے کسی جگہ کراچی کا شہر ہے کسی جگہ لاہور کا شہر ہے کسی جگہ اربن ہے سیمی اربن ہے رورل ہے فارکلان یہ سارا ملا کے کسی نے الیکشن اڑا ایک بندے کا نام بتا دے سوائے امران فرن ہے اچھا پچھلی دفعہ جو پانچ ال کے تھے نو وہ میں نے مشورہ دیا تو آج یہ جو تھا یہ کسی کا بھی مشورہ انہوں نے نئی تسلیم کیا لوگ کوئی خواہش تھے کچھ لوگوں خواہش ہوتی ہے نا لڑوں کچھ ہی ہوتی ہے دونوں طرح کی لوگ تھے لڑوں یا میرا کوئی لڑے تو انہوں نے کہا یہ بھی میں لڑتا ہوں 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 سپورٹ ان کے پاس پہنچتے ہیں لجسکس ان کے پاس تھے پیسے ان کے پاس تھے یہ نسل نئی نسل ریزالٹ چاہتی ہے آپ کے بھی بچے ہیں میرے بچے میرے گرینڈ شیلڈرن بھی ہیں الحمدللہ وہ تو وہ ہم سے اتنا آگے ہیں کہ ہم جو تصور میں نہیں لاسکتے اس سے بھی آگے نکل گئے امران میں کو ٹھیک کہتے ہیں اس بات میں ایک یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ پنجاب ذرا یہ شاعری چھوڑ کے نا سیاسی شاعری اور وہ سازشی تھیریاں چھوڑ کے ذرا پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا ہم پیچھے رہ گئے ہیں قوم ہم سے آگے ہیں انقلاب کے لیے بھی چائس کے لیے بھی تبدیلی کے لیے بھی حالات کی اصلاح کے لیے بھی اس لیے جو فیصلہ انہوں نے کیا اس کے دو راستے ایک راستہ یہ کہ انہوں نے جس طرح پچیس کو پچیس کو صرف امران خاموش رہتے تو کیا کیا نہ ہوتا ابھی بھی وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ کیا سنجھتے ہیں کہ وہاں لگا وہاں سو ٹنکر لوگوں کو روک سکتا تھا نہیں وہ تو آپ نے خود دیکھا موٹرو ویڈرز اب تر لوگوں کو کھاڑ کے پھائیں دیا ہمارے پاس مشینے نہیں تھی وہ تو لوگوں نے اپنے کچھ اس کے احری شاہر دیا وہ ہے نا راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے ارے شاہر میں دھیر نہ لگ جائیں گریبانوں کے ہر آدمی چلا گیا ہے سیدھا سیدھا ڈیجنل میڈیا which is the alternate میڈیا آپ نے زور لگا لیا عمران خان کو بند کر گیا آپ نے زور لگا لیا عمران خان کو نام بند کر گیا آپ نے زور لگا لیا پورے کا پورا بلیک اوٹ کر گیا آپ نے زور لگا لیا بندے مار گئے لیکن اس کے باوجود کیا وہ نیرےٹیب بن سکا جو امپورٹنٹ گورنمنٹ اور ریجیم سائفر اور سازش اور نوازش سے بنانے کی کوشش کی گئی تھی نہیں بن سکا نا یہ میری نسل ماننے کے لیے جو یہ بیٹھے ہیں ان میں سے وہ تیار نہیں ہیں دوسری جو ماننے کے لیے تیار نہیں یہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وقت گزرتا جائے گا تو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں یہ میرے سامنے لوگوں نے کہا بہت بڑے لیول پر کہا اندر بیٹھ کے بھی ہمارے اندر سے بھی دوستوں نے یہ کہا انہوں نے کہا لوگ تھک جائیں گے ظاہر عمران خان نہیں تھکے گا لوگ کیوں تھکیں گے اور عمران خان ہمیشہ یہ کہتے رہے اور انہوں نے کہا ہم پیچھے رہ گئے ہیں قوم ہم سے آگئے ہیں انقلاب کے لیے بھی چوائس کے لیے بھی تبدیلی کے لیے بھی حالات کی اصلاح کے لیے بھی پاکستان کی جو میرے ساتھ کی نسل ہے وہ دو حقیقتیں ماننے سے انکاری ہے عمران خان مان گیا میں بھی مانتا ہوں آپ درمیان والے ہیں صحیح تھی وہ پچیس چھبیس سٹھائیس بارہ چودہ سے شروع کر کے وہ ساری بیسل ہیں آپ کوئی چیز نہیں روک سکتے کوئی چیز سنسر نہیں کر سکتے کوئی سچ آپ چھپا نہیں سکتے آپ نے نتیجہ بھگت لیا ہے یہ جو بڑے بڑے سیٹھ بیٹھے ہو ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا میں ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں وہ سارے پیچھے رہ گئے ہیں اب وہ بڑا ہے جس کے پاس موبائل ٹیلی فون ہے اور اس میں حمد ہے کہ وہ ٹھیک بات کر سکتا ہے سیٹھ بیٹھا رہے جا مرضی ہے جو بچے آئے تھے ریپورٹرز آپ کے ساتھ آئے کچھ آپ کے بعد ہیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں سیٹھ کدھر پیچھے رہ گئے ہیں ایک ایک جو سائٹ ہے اس کے اوپر اتنی ویورشپ ہے کہ جتنا بہت بڑا ایک اخبار ہے جو کلیم کرتا ہے میں سب سے زیادہ بڑا آئیکنوں آٹھ ہزار سے کم چھپتا ہے وہ انگریجی کا میں نے ساتھ بھی کہتا ہے پانچ آپ سپیشل ججز الہدہ لگا لیں صحیح دو پانچ آپ پروسکیوٹرز الہدہ دے دیں تین سب کو موقع دیں سفائی کا جو دو سو گوال آنا چاہتا ہے اس کو دن ڈائیس ہو لیا ایڈجرنمنٹ کو ہی نہ ہو بریک کو ہی نہ ہو اور اس کو سیاسی سعودہ بازی کے لیے پیچھلے دروازے میں کوئی دوسرا استعمال کرنے والا جو ہوا اس دفاع یہ قوم کے ساتھ جاتی ہوئی ہے نا ظاہری بات ہے ساری آپ پہ گمپائر کھڑی کرتے ہیں اس کو ساری پردوس نہیں اربوں روپے پہلے آپ نظام بنانے پہ لگاتے ہیں جو ہے تو پھر اس کو ریت کے گھروندے آپ پتہ لگتا ہے کلیفٹن پہ بیٹھا وہ بچہ تلات مار کے گرامی چلائے کلیفٹن میں بڑا خریف بچہ بیسے انشاءاللہ اعتصاب ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے بیلاغ ہونا چاہیے قانون کے میچے سب کو آنا چاہیے بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں ہونا چاہیے یہ اس پہ ایک سوال جو اعتصاب کی جوٹ صاحب نے بات کی کہ پہلے میں ابنان خان صاحب کے دور میں کیسز کھلے for certain reasons وہ نہیں conclude ہو سبھی ابھی آپ دوبارہ کھولیں گے پہلے یہ دوسرے کی کھولتے رہے کیسز اور کیسز conclude نہیں ہوتا تو یہ لوگوں کے صاحب میں جا کے ڈرامہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ کچھ تھا ہی نہیں تو کھلیو حالانکہ تھا صاحب تم اندر گزے تو ہم تمہیں ماریں گے تو مارا نہ پہ یہ کیا پہ یہ کہے کوئی تو صحیح یار کہ آپ کے گھر کے باہر لوگ جمع ہو جائیں اور آپ کہیں کہ جی میں ان کو منع کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں پھر دوسرا آپ جو ہمارا اس وقت border ہے جو بہت پچیس پچیس ہزار کلومیٹر افغانستان کی سلطہ آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ کس طرح کی situation emerge ہو رہی ہے اور ملک کے اندر جو بڑی مشکل اور بڑی قربانیوں اور بڑی شہادتوں کے بعد ہم نے ایک law and order situation بنائی تھی وہ law and order situation اب اس میں بہت تیزی اور گرمی آگئی ہے جو جس میں ہر روز ہر ہفتے میں دو چار پانچ کیا تک بھی جا کے لوگ جو ہے ہمارے واقعات میں وہ شہید ہو رہے ہیں تو یہ سارا کچھ ظاہر ہے پاکستان کے اندر والے تو ہم چاہتے ہیں پاکستان میں سے تو یہ کوئی نہیں چاہے گا تو یہ کہیں سے ہو رہا ہے نہیں یہ دوسرا پہلو اس کا تیسرا یہ ہے کہ انا کے پہاڑ سے سارے نیچے اتریں اور جو یہ فیلال ہو رہا ہے پہلے یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ حکومت سے ہٹائے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکا سوائے اس کے کرپشن کے ریفرنسز میں ہم کو ریلیف ملیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریلیف پہلے بھی لیا گیا تھا ساڑھے پانچ ہزار لوگوں کے مقدمات کھلے تھے جب انارو والا law گیا تھا یہ انشاءاللہ اللہ لزیز ہمیں میجورٹی قوم دے میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں عمران خان کی طرف سے انشاءاللہ انہوں نے بائیس ہزار لوگ کہہ دیتے ہیں پندرہ ہزار لوگ آئیں گے اور بائیس ہزار لوگوں کو مارنے کے لیے انہوں نے منگوائے لئے تھے so there was a fight which was planned by them اور وہ ساری defuse کر دی ایک آدمی نے جس کا نام ہے عمران خان یہاں سے آگے پاکستان کے لیے تین راستے کھلتے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ ہم حالات کو درست نہ کریں اور یہ توقع رکھیں کہ معیشت درست ہو جائے گی یہ نہیں ہونے والا ہے دوسرا راستہ وہ جو بڑا خطرناک ہے پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے لیکن کہنا زیادہ خطرناک اور غلط بات ہے اس لئے میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ہر طرف سے فوکس نہیں ہے حملے پاکستان مثلا انڈیا کے اندر میں پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں وہاں ڈیفنس منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں جو پی او کے جس کو کہتے ہیں جو آزاد جمعہ اس پہ ہم قبضہ کرنے لگیں اور ہم جی بی میں جانے لگیں یہ اس نے کہا ہے کیا جواب دیا ہے آپ کے وزیرے داخلہ پر کیا جواب دیا ہے آپ کے وزیرے دفاع نے کیا جواب دیا ہے آپ کے وزیرے فاردہ آپ اس کو جواب دے ہیں صاحبارے ایک سیجویشن نورڈن کمانڈ جو رکھی ہوئے صرف ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کے لئے اس کا جو کماندار ہے انڈیا کا وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوں تیاری کرنے کے لئے